سعودی عرم میں ایک بیوہ عورت نے بچے کو جنم دیا تو اس کو بدکار اور سمجھ کر سرکلم کرنے لگے تو بچے نے کیا کہا کہ سب لوگ سجدے میں کر گئے اللہ وقبر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور میرے سامنے دنیا کا وہ حسین درین منظر تھا جسے دیکھ کر ہر آنکھ نہ صرف خود کو خوش قسمت سمجھتی ہے بلکہ عشق بار بھی ہو جاتی ہے مجھے وہ نوکری ملی تھی جسے پانے کے لیے لوگ سالوں دعائیں مانگتے ہیں اور اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ انہیں موت بھی اسی جگہ پہ نصیب ہو خانہ کعبہ میں ایک ادنا سامنے خادم تھا اور اس وقت بھی زفائی کے کامیں مضروب تھا سفید چمکتے ماربل پر بارش کی بوندیں پڑھ رہی تھی اور سب کچھ بہت اجلا اجلا لگ رہا تھا لیکن بارش کی وجہ سے کام تھوڑا سیادا تھا مگر جس بات نے مجھے چوکایا تھا وہ ایک عورت تھی جو سفید رنگ کے بلکے میں ملبوس تھی اور اپنے گھٹنوں میں سردیے بیٹھی تھی میرا اس کے پاس سے کئی دفعہ غزر ہوا تھا مگر ہمیں اپنے کام کے دوران کسی کو بھی تنگ کرنے یا جگوں سے ہڑانے کی اجازت نہیں تھی ہمارے لیے تو یہاں آنے والا ہر شخص ہی قابل اعترام ہوتا تھا کیونکہ یہاں صرف وہی لوگ آتے ہیں جنہیں خدا نے اپنے لیے چنا ہوتا ہے مگر وہ عورت پیچھے کئی گھنٹوں سے ایک ہی پوزیشن میں ایک جگہ بیٹھی تھی اور اسے تھنڈی بارش کی بوندوں کی بھی پرواہ نہیں تھی اور جس بات نے مجھے مزید حیران کیا تھا وہ اس کی گھریہ زارے تھی وہ جس طرح رو رہی تھی اسے دیکھ کر میں پریشان ہوا تھا بیسے تو یہاں آنے والے سارے ہی ظاہرین یا تو اپنے گناہوں پر ندامت کی آنسو بہاتے ہیں آنسو نکلتے ہیں لیکن اس عورت کا رونا کچھ مختلف تھا اور ایک دو گھنٹے نہیں بلکہ کئی گھنٹوں سے وہ اسی طرح رو رہی تھی میرا دل چاہا کہ میں اسے پوچھوں کہ آخر اسی کیا بات ہے جو اس کی آنسو خوشکی نہیں ہو رہے ہیں لیکن میری حمد نہیں ہوئی کیونکہ ہماری چھوٹی سی غلطی بھی ہماری نوکری سے ہمیں نکلوا سکتی تھی اور ایسی جگہ کی نوکری کھو کر میں بدقسمت نہیں بن سکتا تھا اس جگہ اور اس نوکری کی وجہ سے ہمیں پچھلے سالوں میں اپنے گھر میں نہیں گیا تھا میری رات کی جیوٹی چل رہی تھی اور وہ عورت عشق کی بات سے نہیں بیٹھی تھی اور پھر فرشر کی آسانوں پر جب وہ اٹھ کر جانے کے لیے کھڑی ہوئی تو خود بخود ہی میری نظر اس پر پڑ گئی اب کی بار تو میں پوری طرح چاؤں گھٹا کیونکہ وہ امید سے تھی اور اسی بات نے مجھے بڑا حیران کیا تھا کہ وہ ایسی حالت میں بھی کئی گھٹوں سے ایک ہی طرح کیسے بیٹھے ہوئی تھی وہ چلی گئی تو میرے ساتھ والا بندہ آ کر مجھ سے کہنے لگا کہ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے اگر اس عورت کو ذرا سی بھی اس بات کی بھینک پڑ گئی کہ تم بار بار اسے دیکھ رہے ہو اور اس نے شکایت کر دی تو اچھا نہیں ہوگا اس کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گیا اور کہا کہ ایسی جگہ میں کسی عورت پر کیسے نظر ڈال سکتا ہوں تے ہوئے چھ سال ہونے والے ہیں لیکن میں نے کبھی کسی کو اس طرح گریہ کرتے نہیں دیکھا وہ کہنے لگا ہو سکتا ہے کوئی بڑی پریشانی ہوگی یا پھر شاید کوئی گناہ ہوا ہوگا اس لیے ندھامت کی آنسو بہانے کے لیے آئی ہوگی اس در پر آنے کے بعد تو ہر گناہ ماف ہو جاتا ہے ہر دل کو سکون آ جاتا ہے اسے بھی سکون آ جائے گا اس کے بعد سن کر میں خاموش ہو گیا میری بھی چھٹی ہو چکی تھی اور اب میں واپس اپنی جگہ پر جانا چاہتا تھا اپنے کمرے میں اور پھر اگری رات کو ہی واپس آنا تھا مجھے میں آدھا دن سو کر گزارتا تھا اور آدھا دن گھر کے کام کاج میں اور پھر رات ہوتی ہی رات کی جوٹی پر آ جاتا تھا نہ ہی مجھے پاکستان جانے کا شوق تھا اور نہ ہی میرا دل چاہتا تھا کہ میں واپس جاؤں اس وقت میں وہاں کی فضاؤں میں ایسا ضرور تھا عالوں سے اممہ مجھے شادی کے لیے بلا رہی تھی لیکن میں نے اممہ کو بھی صاف کہہ دیا تھا کہ میں واپس نہیں آوں گا اور پھر اگلی رات جب میں دوبارہ سے اپنے کام کے لیے حرم پہنچا تو میں نے اس عورت کو اسی جگہ پر پایا جہاں وہ پچھلی رات کو بیٹھی تھی یہ حصہ صفائی کے لیے مجھے ہی ملا ہوا تھا اس لیے وہ پھر میری نظروں میں آ گئی تھی اس بار بھی وہ اسی طرح رو رہی تھی جس طرح پچھلی رات البتہ اس رات میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا کیونکہ اس نے اپنا مو گٹنوں میں نہیں دیا ہوا تھا اس کے آنسوں میں ایسی تڑپ تھی کہ میں حیران رہ گیا تھا اور سوچ میں پڑ گیا تھا کہ آخر اس عربی عورت کو ایسی کونسی پریشانی ہے جس کی وجہ سے یہ اس قدر آنسوں بہا رہی ہے میں اس کے گرد سے اپنی صفائی کا کام کرنے لگا لیکن خود بخود میرا دھیان بار بار اسی کی طرف جا رہا تھا اس بار بھی وہ صبح تک بیٹھی رہی اور پھر اگلی رات بھی وہ مجھے اس جگہ نظر آئی اب تو اسے دیکھر میں متجسس ہو گیا تھا کیونکہ شاید یہ اس کے حمل کے آخرے ہفتے تھے اور ایسی حالت میں بھی ساری رات وہ بیٹھی روتی رہتی تھی اس کے پیروں میں جو سوجن تھی وہ بھی مجھے صاف تکھائی دیتی تھی آج تک میں نے کبھی کسی عورت پر نظر نہیں ڈالی تھی یہ جگہ ایسی تھی جہاں کسی کی کوئی غلطی یا کو کتاہی کرنے کی حمد ہی نہیں ہوتی تھی مگر اس عورت پر میری نظر خود بخود جاتی تھی میری نظر غلط نہیں تھی بلکہ اس کی طرف دیکھنے کا مقصد بہت تجسس تھا جو مجھے اسے لے کر پیدا ہوا تھا اور پھر پورے چار دن بعد ایک ایسا وقت آیا جب وہ عورت مہیں بیٹھے بیٹھے درد سے تڑپنے لگی اور مجھے سے دیکھتی اندازہ ہو گیا کہ شاید وہ اس مرحلے سے گزرنے والی ہے کہ جب اس کا بچہ اس دنیا میں آ جائے میں نے فورا ہی خواتین خادماؤں کو اس جگہ پر بلوائیا اور چونکہ میری چھٹی کا وقت ہو گیا تھا اور فجر کی نماز ختم ہو چکی تھی اس لیے ان کے ساتھ میں بھی اس عورت کو لے کر اس جگہ سے باہر نکل آیا ہم اسے اس کے گھر بار کے بارے میں پوچھنا چاہتے تھے لیکن اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ کچھ بتا سکیں اس لیے ہم نے منتظمین کے ذریعے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اسے کسی قریبی ہسپتال لے چاہتے ہیں اور پھر جب اس کی حالت کچھ بہتر ہوگی تو اس کے گھر والوں کو بلالیا جائے گا کیونکہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے ہمیں اس کے یا اس کے گھر والوں کے بارے میں علم ہوتا ہم اسے ایک قریبی ہسپٹل میں لے گے جہاں فوراں ہی اس کے پاس بچے کی پیدائش کا عمل ہوا اور اس نے ایک صحت مند بیٹے کو چنم دیا مجھے لگنے لگا تھا کہ شاید اس کے آنسوں اولاد کی پیدائش کے لیے تھے شاید وہ بیٹے کی خواہش مند تھی یا پھر سارے سلسلے کو بخیر تنجام دینے کے لیے دعائیں مانگا کرتی تھی لیکن کچھ ہی دیر کے بعد میری ساری قیاس آرائیاں غلط صافت ہوئیں جب ہسپتال والوں نے اس عورت سے معلومات لینے شروع کی کہ وہ کون ہے اور اس کے گھر والے کہاں ہیں سلوٹ گئی تھی لیکن چونکہ میری ڈیوٹی ختم ہو گئی تھی اس لیے میں نے سوچا تھا کہ اس عورت کے گھر والوں کے آنے تک میں یہی کھڑا رہوں لیکن حیرت کا پہاڑ تو مجھ پر اس وقت ٹوٹا جب مجھے پتا چلا کہ وہ عورت بیوہ ہے اور اس کا کوئی بھی نہیں ہے وہ اس دنیا میں تنہا ہے اور یہ بچہ ہی شاید اس کا واحد سہارہ ہوگا اس بات نے مجھے بہت حیران کیا وہی میں سوچنے لگا کہ کتنا بدقسمت بچہ ہے جو پیدائشی طور پر یتیم ہے اب مجھے لگ رہا تھا کہ شاید یہ عورت اپنی بدقسمتی پر ہی روتی ہوگی کہ یہ بچہ دنیا میں بھی نہیں آیا اور اس بچاری کا شوہر چلا گیا لیکن مزید حیرت کا جھٹکا مجھے اس وقت لگا جب یہ پتا چلا کہ اس کے شوہر کے انتقال کو تو دو سال گزر چکے ہیں اگر اس کا شوہر دو سال پہلے مر گیا تھا تو پھر یہ بچہ کس کا تھا یہ بات دماغ میں آتے ہی اس عورت کو لے کر دل میں عجیب عجیب باتیں آنے لگیں اور پھر میں نے دیکھا کہ کچھ پولیس اہلکار ہاسپٹل میں داخل ہوئے تھے اور میں اچھی طرح یہاں کے قائدے قانون جانتا تھا اگر یہ بیوہ عورت تھی اور چہار کے انتقال کے دو سال کے بعد اس نے بچہ پیدا کیا تھا تو یقینا یہ بچہ ناجائز تھا اور اسپتال والوں نے پولیس کو اطلاع دی ہوگی کیونکہ یہ سعودی رب ہے اور یہاں کے قانون اس قدر صفت ہیں کہ بیان سے باہر ہیں یہاں آنے کے بعد دو سال تک تو میں خود ہی چھوٹے بڑے جنمانے میں بھرتا رہا تھا کیونکہ مجھے چھوٹے چیزوں کا علم نہیں تھا اور پھر آئیس صاحب سے مجھے پتا چلا ہے کہ یہاں چونٹھی برابر معاملے میں بھی قانون پر عمل درامت کس قدر ضروری ہے اور یہ بات تو بہت ہی بڑی بات تھی کہ ایک عورت نے بغیر شہر کے بچہ جنم دیا تھا میں جانتا تھا کہ اب اس عورت کو اتنی آسانی سے نجات ملنے والی نہیں ہے اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہی اصل وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ اتنے دنوں سے آنسو بہا رہی تھی اسے معلوم تھا کہ جب وہ بچہ پیدا کرے گی تو اس کا گناہ دنیا کے سامنے آ جائے گا اور ایسا ہی ہوا تھا میری ہمدردی خود بخود نفرت میں تبدیل ہونے لگی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیسی عورت ہے جس نے اتنا بڑا گناہ کر دیا اور پھر ندامت کے آنسو بھی بہاتی رہی پھر اپنی نفرت پر میں نے خود کو ہی گوزا کہ معاف کرنے والی ذات تو اللہ تعالی کی ہے میں کون ہوتا ہوں اس کی جنت یا جہانم کا فیصلہ کرنے والا اس کے بچے کو اسپتال والوں نے رکھ لیا تھا اور اس عورت کو واپس پولیس والوں نے پکڑ لیا تھا اور مجھے اندازہ تھا کہ اب اس کا مقدمہ عدالت میں چلے گا اور پھر اس کے خلاف فیصلہ آ جائے گا میں تھکا ہارا واپس اپنے کمرے میں پہنچا اور سونے کے لیے لیٹ گیا لیکن میرے ذہن میں بس اس عورت کا تصور چل رہا تھا پتہ نہیں کیوں میرے ذہن سے وہ جائے نہیں رہی تھی اس کا گریہ زاری مجھے یاد آ رہا تھا بغیر شہر کے اگر وہ حاملہ ہوئی تھی تو یا تو اس نے کوئی غلط کام کیا تھا یا پھر کسی نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی تھی میرا تجزس اب بھی پوری طرح ختم نہیں ہوا تھا بلکہ میں جاننا چاہتا تھا کہ اب اس عورت کے ساتھ کیا ہوگا جس طرح اس نے کھانا خدا میں بیٹھ کر آنسوں بھائے تھے کیا اس کی دعا کو بھول ہوئی ہوگی کیا اسے چھوٹی موٹی سزا ملے گی یا پھر یہاں کے قانون کے تحت کوئی بڑی سزا ہوگی میں انہی سوچوں میں الجھا ہوا تھا پھر مجھے نین لگ گئی زہر کی ازانوں پر میری آنکھ کھنی تو میں فورا نماز کی ادائیگی کے لیے دوڑ پڑا ساری نمازیں خانہ کعبہ میں میں ادا کرتا تھا جب میں نماز پڑھ کے نکلا تو خود بہت وہ عورت میرے ذہن میں آ گئی میں نے سوچا کہ پتا کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے یہاں سزا جزا کا معاملہ جلدی تہہ ہوتا ہے مہینوں کسی کیس کو لٹکایا نہیں جاتا اس لئے مجھے یقین تھا کہ گل جمعے کی نماز سے پہلے ہی اس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا اور نماز کے بعد سزا پر عمل درامت بھی ہوگا میں نے اس عورت کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہی لیکن کوئی خاطر خواہ معلومات مجھے حاصل نہیں ہو سکی البتہ مجھے یہ ضرور پتا چل گیا کہ اس کی رہائش کہاں تھی میں بلکل پارے کی تھا اس لئے اس کی رہائش پر پہنچ گیا وہ ایک چھوٹی سی آبادی تھی جہاں چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے تھے اس عورت کا نام کبرا تھا میں نے اس کے پڑوس والوں کے گھر والوں سے نکلنے والے آدمی سے کبرا کے بارے میں پوچھ لیا اس نے ایک عجیب نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگا کیا آپ بھی اس بد کردار عورت سے ملاقات کرنے آئے ہیں آپ کے ہولیے سے نہیں لگتا کہ آپ کوئی برے آدمی ہوں گے اس نے خالص تن عربی میں یہ بات کہی تھی اور میں اس کی بات سنکے حیران رہ گیا تھا کیا کبرا سے ملنے اکثر ہی کوئی آدمی آتے تھے اور کیا وہ نیک نہیں ہوتے تھے خود بخود میں کبرا کے بارے میں خلص سوچنے لگا مجھے خاموش دیکھ کر وہ آدمی کہنے لگا کبرا تو دو دن سے گھنی لوٹی ہے کہاں ہے کچھ معلوم نہیں لیکن ایک آدمی اس کا پوچھنے کے لیے آیا تھا شاید آپ کو بھی اس سے کوئی کام ہوگا لیکن مجھے نہیں معلوم وہ کہاں ہیں بیوہ عورت ہے مگر یہاں اس کے لیے کئی مرد آتے ہیں کبھی کبھی تو میں لگتا ہے کہ وہ عورت کام کرتی ہے لیکن چونکہ کوئی ثبوت نہیں ہے اس لیے ہم تعمت نہیں لگا سکتے البتہ کبھی کبھی اسے دیکھ کر ایسا ضرور لگتا ہے کہ وہ امید سے ہیں اور یہی بات کافی ہے اسے بد کردار ثابت کرنے کے لیے اگر وہ شہر کے بغیر حاملہ ہے تو یقیناً کوئی نہ کوئی غلط کام ہی کرتی ہوگی بگر آپ اسے ڈھونڈتے بھی کیوں آئے ہیں اس عورت ہے سوال پر میں بخلا گیا اس کا جواب تو میرے پاس بھی نہیں تھا کہ میں یہاں کیوں آیا تھا آخر میرا اس عورت سے کیا لینا دینا تھا اگر وہ اچھی عورت نہیں تھی اور اس کی نیک نامی نہیں تھی تو پھر مجھے اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا نہ ہی اسے ڈھونڈتے بھی یہاں تک آنا چاہیے تھا کیونکہ میں جو کام کرتا تھا اس کے لیے میرا پاکیزہ ہونا اور میرے کردار کا صاف ہونا ضروری تھا بگر ہر انسان کی طرح یہاں میرے اندر بھی بہت تجسس تھا شاید اسی تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں یہاں تک پہنچا تھا لیکن یہاں آ کر بھی مجھے کوئی اسی بات پتا نہیں چل سکی تھی کہ جس کی وجہ سے میں اندازہ لگا پاتا کہ وہ کس طرح کی عورت ہے میں نام و رات واپس لوٹ آیا اور پھر اگلے دن کا انتظار کرنے لگا مجھے یقین تھا کہ اسے جمعہ کی نماز کے بعد سازہ ضرور ملے گی جمعہ رات کی رات میں نے بڑی ہی بے چینی سے کٹی تھی مجھے بس جمعہ کا انتظار تھا اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب جمعہ کی نماز کے بعد میں اس جگہ پہنچ گیا جہاں ایسے مشرموں کو کھلے عام سزا دی جاتی ہے دراصل سعودی عرب میں قتل اور زنہ جیسے جرم حدود جرم کے نام سے جانے جاتے ہیں اور ان کی سزا عام طور پر کھلے میں ہی دی جاتی ہے تاکہ لوگ دیکھ کر عبرت حاصل کریں اور سزا بے شرعی حصولوں کے تحت ہی ہوتی ہے میں نے دیکھا کہ وہاں پر عورت موجود تھی اور کچھ پولس اہل کار بھی ساتھ تھے مجھے یقین ہو گیا کہ اب وہ اس عورت کو سزا موت ملے کی شاید اس کا گناہ ثابت ہو گیا تھا یا یہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت نہیں کر پائی تھی خود بہت ہی مجھے افسوس ہونے لگا اب سے دو دن پہلے ہی تو اس نے ایک بچے کو جنم دیا تھا اور اب یہ خود موت کے گھاٹ اترنے والی تھی اس عورت سے آخری دفعہ اس کے بچے کو ملوایا جا رہا تھا شاید یہ اس کی آخری خواہش تھی کہ وہ مرنے سے پہلے اپنے بچے کو دیکھنا چاہتی تھی اس نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا اسے چوما تو وہاں موجود سبھی لوگوں کے دل نرم پڑھ رہے تھے پولس اہل کار نے اس عورت سے اس کا بچہ واپس دیا اور جیسے ہی اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی جانے لگی کچھ ایسا ہوا کہ وہاں موجود ہر شخصی حقہ پکا رہ گیا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس آخری لمحے میں وہ عورت پاگ دامن ثابت ہو سکتی ہے ہاں وہ عورت پاگ دامن تھی اور یہ بات کیسے ثابت ہوئی اس سے بھی زیادہ حیران کن چیز تھی کیسے ایک بیوہ عورت نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا اور یہ سننے کے بعد اس عورت کی سزا کو بقتی طور پر روک دیا کیا تھا کیونکہ اب اس کا کیس دوبارہ سے عدالت میں جانا تھا پولیس والے اسے دوبارہ سے گاڑی میں بٹھا کر لے گئے اور میں سوچ جاتا کہ خانہ کعبہ میں مانگی گئی اس کی دعا قبول ہو گئی ہے وہ پاگ دامن بھی ثابت ہو گئی ہے اور سزائے موت بھی اس کے سر سے ٹل گئی ہے مجھے یقین تھا اسے جو سزا ملے گی وہ زیادہ بڑی نہیں ہوگی شاید اسے کچھ جرمانہ ادا کرنا ہوگا یہاں پہ کچھ گوڑوں کی سزا ہوگی اور پھر اسی طرح ایک ہفتہ گزر گیا پورے ایک ہفتے کے بعد میں نے اس عورت کو ایک رات پھین اسی جگہ پر بیٹھے دیکھا اس بار وہ گریہ زاری نہیں کری تھی بلکہ اس کی آنکھوں میں شکر کے آنسو تھے میں اسے بات کرنا چاہتا تھا سچائی جاننا چاہتا تھا مگر یہاں کا قانونی اتنا سکت ہے کہ کوئی غیر مرد بلا ضرورت کسی عورت سے بات کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے اور پھر میں نے اپنے طور پر اس عورت کے بارے میں معلومات حاصل کی اور اس کی سزا کے بارے میں بھی جاننا چاہا تو مجھ پر ایک ایسی حقیقت کھلی جسے سن کے میں حیران رہ گیا اس عورت کا نام کبرا تھا وہ ایک اچھے عربی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اس کی شادی محمد سالے نامی ایک آدمی سے ہوئی تھی اس کی زندگی بہت اچھی ہو گئی وہ اپنی زندگی میں بہت خوش تھی جب شادی کے ایک سال بعد اچانک ہی اس کے شہر کو کینسر ہوا اور پھر کچھ ہی عرصے کے بعد وہ اس دنیا سے چلا گیا اور اس کے جانے کے بعد کبرا تنہا رہ گئی محمد سالے کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا اور کبرا کے والدین بھی اس کی شادی کے کچھ عرصے کے بعد ہی اس دنیا سے گزر گئے تھے وہ اکیلی زندگی میں نفسیاتی ہونے لگی تھی ہر وقت محمد سالے کو یاد کر کے روتی تھی کبرا اکیلی عورت تھی زندگی کے دوسرے معاملات میں بھی اسے بہت زیادہ پریشانی ہوتی تھی محمد سالے کے کچھ دوست تھے جو اس کی مدد کردیاں کرتے تھے اور کبھی پیسے دے جاتے تھے تو کبھی ضرورت کا سامان اور پاس پڑوس والے اس بات کو غلط نظروں سے دیکھنے لگے تھے کسی نے کبھی کبرا کے دکھ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی بلکہ اسے بری عورت کے نام سے ہی پہچاننے لگے تھے جبکہ کبرا بری عورت نہیں تھی وہ تو بہت ہی نیک اور نمازی پرحیزگار عورت تھی وہ اپنی تنہائی سے نکلنے کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی لیکن اسے کوئی ایسا شخص بھی نہ ملا جس سے وہ شادی کر سکتی اور پھر ایک دن اسے محمد سالے کے ایک دوست نے ایک ایسے عمل کے بارے میں بتایا جس سے اس کی تنہائی ختم ہو سکتی تھی اس کی کچھ مالی پریشانیاں بھی دور ہو سکتی تھی محمد سالے کا وہ دوست اور اس کی بیوی کافی سالوں سے اولاد کے لیے پریشان تھے لیکن ان کی بیوی کا رحم اتنا کمزور تھا کہ بچے کو پرداش ہی نہیں کر سکتا تھا محمد سالے کے دوست نے کبرا کو آفر دی کہ اگر وہ سروگیٹ مادر بن جائے تو وہ اس سے بہت زیادہ پیسے بھی دے گا وہ کچھ مہینوں کے لیے کبرا کی تنہائی بھی ختم ہو جائے گی بعد میں بھی وہ اس بچے کو اپنے بچے کی طرح پیار کر سکے گی محمد سالے کا وہ دوست کافی اچھا اور نیک فطرت تھا اس لئے کبرا کو اس کا یہ مشورہ بہت بھلا لگا لیکن سعودی رہم میں یہ سب کچھ ممکن نہیں تھا اس لئے کبرا کچھ عرصے کے لیے محمد سالے کے دوست اور اس کی بیوی کے ساتھ یورپ چلی گئی اور وہاں جا کر اس نے سروگیسی کا عمل کروایا اور محمد سالے کے دوست کے بچے کو اپنے رحم میں پالنا شروع کر دیا اس نے زنہ نہیں کیا تھا بلکہ اپنا رحم ایک طرح سے قرائے پہ چڑھایا تھا جو شرعی طور پر جائز نہیں ہے اور اس بات کا صحیح طرح سے اندازہ اسے اس وقت ہوا جب حمل کے آخرے مہینوں میں اسے کچھ دینی معلومات ملی تب اسے پتا چلا کہ جو کچھ فکر رہی ہے وہ شرعی طور پر ناجائز ہے تو وہ بہت ہی زیادہ اپنے عمل پر پچتائی اور ساتھ ہی ساتھ اسے اس بات کا دکھ بھی ہونے لگا کہ اب وہ وقت آ گیا تھا جب اسے اپنے پیٹ کا بچہ کسی اور کو سونپنا تھا بھلے ہی وہ بچہ کسی اور کا تھا مگر گزرے کچھ مہینوں میں اسے اس بچے سے بہت لگاؤ ہو گیا تھا اور اس لیے وہ ہر رات خانہ کعبہ میں بیٹھ کر ہوتی تھی اسے اپنے گناہ کی معافی بھی مانگتی تھی اور یہ دعا کرتی تھی کہ کسی طرح یہ بچہ اسے مل جائے قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ محمد صالح کی دوست کی والدہ کا اچانک سے انتقال ہو گیا وہ دونوں میاں بیوی یورپ میں ہی تھے انہیں کبرا کے کیس کے وقت واپس آنا تھا لیکن والدہ کی انتقال کی وجہ سے محمد صالح کا دوست واپس نہ لوٹ سکا اور یہاں بچے کی پیدائش ہو گئی کبرا نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی کہ یہ بچہ اس کے رحم میں کیسے آیا تھا شاید اسے لگا تھا کہ کوئی بھی اس بات پر اتبار نہیں کرے گا کیونکہ اس بچے کے اصل والدن یہاں موجود ہی نہیں تھے تو وہ کیسے اپنی بات کو ثابت کر پاتی اور اسے لئے عدالت میں وہ زانی ثابت ہوئی اور اسے سزا بھی سنا دی گئی لیکن جب اس کا سرکلم ہونے کا وقت آیا اس وقت محمد صالح کا دوست پہنچ گیا اور وہ کہنے لگا کہ یہ بچہ میرا اور میری بیوی کا ہے کبرا کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس بات کی گواہی یہ بچہ خود دے گا محمد صالح کے دوست نے کہا کہ وہ ڈین اے ٹیس کروانے کے لئے تیار ہے یہ بچہ کسی طرح بھی کبرا کا ثابت نہیں ہوگا یہ سن کر کبرا کی سزا کو روک دیا گیا اس بچے کو ان دونوں میاں بیوی کے ساتھ ڈین اے ٹیس کے لئے بھیجوا دیا گیا اور کبرا کو واپس جیل بھیج دیا گیا باقی کا کیس ڈین اے ٹیس کے ریزلٹ آنے کے بعد آگے چلا اور کبرا کے ساتھ ان دونوں میاں بیوی کو بھی ایک غیر شرائی عمل کرنے کی وجہ سے کچھ کوڑے اور جرمانے کی سسا دی گئی اب وہ بچہ ان دونوں میاں بیوی کے پاس ہے لیکن انہوں نے کبرا کو بھی اپنے ہی گھر میں جگہ دے دی ہے اس طرح کبرا کی گود بھی بھر گئی ہے اور اس کی تنخائی بھی ختم ہو گئی ہے اور اس کی ہر وہ دعا قبول ہو گئی ہے جو اس نے شدت سے خانہ کعبہ میں بیٹھ کر مانگی تھی کبرا کے بارے میں جاننے کے بعد میں اپنی سوچ اور اپنے خیالات پر نادم تھا کہ بغیر پوری سچائی جانے میں نے کیسے ایک عورت کو گنے گار سمجھ لیا تھا کیسے میں اس پڑوسی کی باتوں میں آ گیا تھا یہ دنیا تو محض باتیں بناتی ہیں اور دوسروں کے مشکل وقت میں کام آنے کے بجائے کیچڑو چھاننے کا کام کرتی ہیں کبرا کے پڑوسیوں نے بھی یہی کام کیا تھا کبرا سے غلطی ضرور ہوئی تھی لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ ایک غیر شرائی دان کر رہی ہے اور بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ سروگیسی کا عمل شرائی طور پر جائز نہیں ہے کوئی انسان اپنی جسم کا کوئی بھی حصہ کرائے پر نہیں چڑھا سکتا اور رحم کرائے پر چڑھانا بھی ایسا ہی ہے مگر ڈین اے ٹیس کی سہولت موجود نہ ہوتی اور محمد صالح کا دوست آخری وقت پر نہ پہنچتا تو شاید کبرا کی گردن اڑا دی جاتی لیکن بلاخر وہی ہوتا ہے جو خدا کو منظور ہوتا ہے اور کبھی کبھی بارگاہی الہی میں سچے دل سے مانگی گئی دعائیں پوری طرح قبول بھی ہو جاتی ہیں کبرا بھی میرے لیے ایک ایسی ہی مثال تھی مٹا دی جنگ کو منس زدانان جدتeni مٹا دی جنگ تم c string واť تبتیم یچ مٹا دی جنگ